جمعیت علماء اسلام کے رہنمار اینے اٹھائیسے نومنتخب امیدبار نور عالم خان کا آزاد امیدباروں کے حوالے سے بڑا انکشاف سامنے آ گیا ہے کہتے ہیں کہ آزاد امیدبار آنمی سے بہت سارے پرندے اونے والے ہیں دھاندلی کا رونا پاکستان تحریک انصاف کے عادت ہے مزید بتا رہے ہیں پشاور سے بول ہی اس کے نمائندے نوافشی جمعیت علماء اسلام نے اینے اٹھائیس پر کامیابی حاصل کی ہے اور میرے ساتھ اس وقت جمعیت علماء اسلام کے جو کامیاب امیدبار ہے نور عالم صاحب موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں جی بتائیے کچھ لوگ جیت کے بھی جو ہے وہ دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں کیا کہیں گے سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں ان کا رٹ ہے یہ آپ نے اگر دیکھا ہے تو دوہزار تیرہ میں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا تھا اٹھارہ میں بھی ایسے ہی کیا تھا اور ابھی بھی ایسے ہی کرتے ہیں جب یہ سیٹے جو ہارتے ہیں اس پہ یہ چیخ پکار کر لیتے ہیں جو جیتے ہیں وہ صحیح ہے تو یہ ان کی عادت ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو چاہے این اے ٹوینٹی ایٹھ ہو چاہے پی کے سیونٹی فور ہو یا اور بھی جو ہیں ان سب کا فارم فارٹی نائن ایشو ہوا ہے اب اس پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس پہ خالی کیونکہ سب لوگوں نے فارم سی بھی جو اخراجات کا وہ ہے وہ بھی جمع کیا ہے اب خالی ایک ہی کام ہو سکتا ہے کہ وہ یہ اگر ان کو بہت شوق ہے وہ بھی پورا کر لیں ٹریبیونل میں وہ جب ہم اوت لے لیں گے جب ٹریبیونل بن جائے گی اس کے بعد یہ جائیں اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نورا علم خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر دان لی ہوئے تو وہ الیکشن ٹریبیونل میں جائیں گے اور ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے اور وفاق اور صبح میں حکومت سا جائیں گے ٹھیک ہے نباب شیر آپ کا بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے